موسیقی 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 یہاں پہ آپ کو بینکس جو ڈائنین اور اس علاوہ جو باقی چیزیں ہیں وہ تمام کے تمام یہاں کو اوفیشل سپیسیز جو ہیں یہاں پہ نظر آئیں گی یہاں پہ یہ اس بیلڈنگ کے آگے آپ کو گل بگ گرینز سے اور گل بگ گرینز میں ایک 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 بلوک اور بلوکے کے درمیان میں ایک بیریئر نظر آئے گا جس کو کور کرتا ہے یہ بریج جس بریج کا نام ہے قائدہ اظم بریج اور اس گل بگ سیوک سینٹر میں جتنے ہی پلازے ہیں وہاں پہ جو ریٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہیں کیوں ہائی ہیں کیونکہ ان کی رینٹل ویلیو بہت اچھی ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ کو جو پلوٹس ملتے ہیں فرزیمبل فورٹی پہ فورٹی کا پلوٹ ہے اس پہ گراؤن پلس فائی پلس بیسمنٹ کا پلازہ بنا ہوا ہے سات فلور کا پلازہ بنا ہوا ہے تو یہاں پہ جو رینٹل ویلیو ہے جو شاپس کی ویلیو ہے عام طور پہ پرچیز ویلیو گراؤن فلور کی جو ویلیو ہے تقریبا عام طور پہ آپ کو پینسٹ سے ستر ہزار روپے پر سکوئر فیٹ ملتی ہے اور اوپر آپ بیسمنٹ میں دیکھیں چالی سے پچاس ہزار روپے پر سکوئر فیٹ آپ کو بیسمنٹ کی ویلیو ملتی ہے اور فرس فلور کی ویلیو بھی تقریباً سیم ہوتی ہے تو یہاں پہ جو اس پرائسز کے پوائنٹ ویو سے چیزیں ہیں وہ کافی زیادہ ایکسپینسیو ہیں یہاں پہ میرچ کروں گا لوگوں کو جو انویسمنٹ کو تھوڑا لانگ ٹرم دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ شاپس اور اپارٹمنٹ میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ دیفنیلی اس کو کنسیڈر کریں کیونکہ یہاں سے آپ کو سٹارٹن سے ہی ڈے ون سے ہی آپ کو رینٹل ویلیو سٹارٹ ہو جاتی ہے جو کہ کافی اچھی اپرچنیٹی ہوتی ہے انویسمنٹ پوائنٹ ویسے سپیسفکلی اوورسیز پاکستانی جو اس چیز کو رینٹل پوائنٹ ویسے دیکھتے ہیں کہ آپ انویسمنٹ پار کر کے رکھ دیں آپ کی انویسمنٹ اپنے سائٹ پر گروہ کرتی رہتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کی جو پرنسپل ویلیو ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کو پرنسپل ساتھ ریٹرن آنویسمنٹ ملتا رہتا ہے رینٹ کی فارم میں تو عام طور پر گل بگ میں جو رینٹل ویلیو تقریباً 8% ہے یعنی کہ اگر آپ نے ایک روڑ کی شاپ لی ہے تو تقریباً آپ کا جو پر اینم رینٹ بنے گا that would be 80,000 اگر آپ اس کو منتلی ڈیوائیڈ کر لیں 80,000 کو 8 لیک روپیز ایک روڑ کی شاپ پر 8% جو بنتا ہے تو آپ کو پر منت جو رینٹ بنے that is around 67,000 روپیز آپ easily یہاں پر رینٹ ریسیب کر سکتے ہیں یہ آج کی ڈیٹ کا ہے آنے والے دنوں میں یہ ہر سال 10% بڑھتا رہے گا رہے ہیں تو آپ کی principal value جو وہ بھی اوپر جاتی رہے گی markup جاتا رہے گا اوپر اور ساتھ آپ کو rental value ملتی رہے گی تو یہ اچھی proximity میں یہ چیز بنتی ہے تو یہ گل بگ سویس سینٹر ہے جو گل بگ کا پہلا commercial hub ہے جسے میں نے سٹارڈم بات کی تھی کہ یہ اسلامباد ایکسپرس وی سے directly بلکل easy connectivity پہ ہے یہاں پہ گل بگ اپنا انڈر پاس ہے اگر آپ گل بگ میں نہیں کسی کو location کا idea تو یہ گل بگ اسلامباد کے بلکل بیچو بیچ واقع ہے یعنی یہ گل بگ کی location ہے اگر آپ اس طرف دیکھیں تو یہ zero point ہے تو zero point سے یہاں تک کوئی signal نہیں ہے آپ easily 10 minutes 10 to 12 minutes میں travel کر کے یہاں پہ easily access لے سکتے ہیں گل بگ کے اندر اور یہاں سے اگر آپ رواد سائٹ جانا چاہیں تو آپ کو رواد سائٹ ہوئے تقریباً 10 سے 15 منٹ میں وہاں بھی لے جا سکتے ہیں اور اگر آپ پنڈی سینٹر یعنی صدر والی سائٹ پہ جانا چاہیں تو آپ easily یہاں سے پنڈی سینٹر صدر والی سائٹ پہ یہ لیاکت باگ صدر آوال پنڈی اس طرح بڑا easily access لے سکتے ہیں جو location wise ہے گل بگ کی location that is unmatchable comparison to any other center city project کیونکہ اس کی prices جو ہیں وہ اس بات اگوائیں گا آپ جیسے دیکھتے ہیں ڈی ایچے بہریہ اب دیکھیں ڈی ایچے جو ہے وہ لازمی ایک بہت اچھا project ہے یہ ڈی ایچے ہے ڈی ایچے کے پرمیسز ڈی ایچے فیس ٹو اور ڈی ایچے فیس فائیف لیکن ان کی جو proximity from zero point that is too far یہ zero point ہے اور یہ ڈی ایچے ایک دوسرے کارنر پہ ہے ہاں یہاں سے رواد نزدیک ہے but رواد is not a business hub یہاں رواد سے آپ نے کسی ایسی اگر آپ لیٹسے جی جیلم اور کھاریاں اور جیلم مخاریاں گجرانوالا گجرات منگلہ اس طرف آپ کا ہے home town تو آپ کو feasibility ہے آپ یہاں سے easily travel کر سکتے ہیں center city travel کرنے کے لیے یہ ڈی ایچے جو ہے اس کی location اتنی recommended نہیں ہے دوسری بات کہ آپ کو zero point بھی دور ہے صرف رواد نزدیک ہے zero point دور ہے اس کے علاوہ راولپنڈی صدر دور ہے تو گل بک کی location جو اس point of use سے ہے that is really prime کیونکہ آپ کو center city access جو بڑی prime ملتی ہے center city access prime ہونے کی سب سے بڑی جو آپ کو option ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی location سے آپ کی جو share کے center points ہیں ان سے location کتنی دور ہے تو یہ center city access کے ساتھ ساتھ جو گل بک کے اندر سب سے prime location والے plots بنتے ہیں جہاں پہ آپ کو easy installment پہ پلس آپ rental value کی point ویسے دیکھیں تو آپ کو اچھی shops اور apartments یہاں پہ لے سکتے ہیں جن کا future میں long term rent again back to real time ویڈیو اس وقت سکرین پہ گل بک گرین اسلامباد میں جو پہلا block ہے executive block اس کا جو commercial hub ہے گل بک سیوک سنٹر اس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اس میں development جو ہے میں already ویڈیو میں start ہوں بتا چک ہوں اس میں development 100% complete ہے اب اس کی location جو ہے وہ سب سے زیادہ important ہے وہ اس لئے important ہے کہ اسلامباد میں دو ہی main public roads ہیں ایک road کا نام ہے اسلامباد expressway اور فیصل ایونیو اور دوسرے road کا نام ہے کشمیر highway اور سرینگر highway ان دونوں roads میں public roads ہیں ان کے ساتھ جو سب سے بڑی society واقعہ ہے that is گل بک گرین اسلامباد in the center of city اب اس گل بک گرینز کی اپنی dedicated interchange ہے on the main اسلامباد expressway اس کے علاوہ کسی اور society کے اس اچھ کو dedicated interchange نہیں ہے رستے ہیں اسلامباد expressway پہ آگے پی ویڈیو دی کے پہ رستہ ہے اور آگے different societies ہیں dha2 dha5 سب کے رستے ہیں dedicated رستہ نہیں ہے یعنی کہ ایک رستہ directly اسلامباد expressway سے direct گل بک کے اندر main lead کرتا ہو اور کسی اور ڈوسری society کو سے access نہ ہو تو اس میں اتنی close proximity میں آپ کو اچھی investment کے options available ہیں so this was it from today اگر آپ کو گل بک گرین اسلامباد میں residential یا commercial activity کے والے سے یا commercial plots کے والے سے کچھ پہ information چاہیے ہو تو میرے number آپ کے اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ وزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ڈو لائک کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبترائب کرنا مت بھولیں رزوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ موسیقی